کیا آپ نے کبھی ایسا پرندہ دیکھا ہے جو سرو میں کہتا ہو آپ نے کبھی موزے پہنے پرندے کو دیکھا ہے کیا آپ نے کبھی اچھل کر چلنے والے پرندے کو دیکھا ہے ہم آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے ہم کس لیے ہیں اور ان کو دیکھنا بہت خوش نصیبی ہے کیونکہ یہ پرندے بہت کم نظر آتے ہیں اور بہت کم پائے جاتے ہیں مگر آپ پریشان نہ ہو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو کے ذریعے نمبر 1 وکٹوریا کراؤن پیجن اس خوبصورت پرندے کا نام وکٹوریا کراؤن پیجن اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کے سر پر ایک بہت ہی خوبصورت تاج بنا ہوا ہے جیسے کوئین وکٹوریا کے سر پر تاج ہوتا ہے اسی طرح اس پرندے کے سر پر بھی کراؤن ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ایسا نام دیا گیا ہے یہ مور کی قسموں میں سے نظر آنے والا سب سے خوبصورت پرندہ ہے جس کی وجہ سے اس کو کنگو پیجن بھی کہا جاتا ہے نیلے اور ہلکے پراؤن اس پرندے کی آنکھیں لال ہوتی ہیں جو اسے اور بھی زیادہ خوبصورت اور اٹرکٹیو بناتی ہیں ساتھ ہی اس کے پروں میں الگ الگ رنگ ہوتے ہیں جو اسے دوسرے پرندوں سے کافی الگ کر دیتے ہیں یہ پرندے زیادہ تر نیو گنی اور اس کے آس پاس کے علاقے میں پائے جاتے ہیں ان جگہوں پر اس پرندے کو آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں نمبر 2 سپرب لیئر برڈ سپرب لیئر برڈ دنیا کے سب سے خوبصورت اور نرالے پرندوں میں سے ایک ہے آسٹریلیا میں پائے جانے والا یہ پرندہ اپنی کئی خاصیت کی وجہ سے مشہور ہے جس میں سے ایک ہے اس کی لمبی پونچ دوسرا ہے اس کی نکل کرنے کی کلا تیسرا ہے گانا گانا شاید آپ سوچ رہے ہوں گے نکل کرنا اور گانا گانا تو توتے کا کام ہے تو کہیں یہ توتے کی قسم میں سے تو نہیں لیکن یہاں آپ غلط ہیں یہ ایک طرح کا اڑنے والا پرندہ ہے اس پرندے کو زیادہ تر گانا گاتے ہوئے دیکھا جاتا ہے لیکن اسی وجہ سے یہ پرندہ مشکل میں ہے اور اس کا نام آئیو سین کی ریڈ لسٹ میں آ چکا ہے کیونکہ جب یہ پرندہ گانا گاتا ہے تو شکاری کو اس تک رسائی آسان ہو جاتی ہے اور اس کے ناپید ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ زمین پر رہتے ہیں اور جب کسان حل چلاتا ہے تو یہ مشین کے نیچے آ کر مر جاتے ہیں نمبر تھری کاکپو کاکپو نام کے اس پرندے کا چہرہ اللو کی طرح نظر آتا ہے لیکن اس کا رنگ توتے کی طرح ہرا ہے نیوزلینڈ کے گنے جنگلوں میں پایا جانے والا یہ پرندہ دوسرے پرندوں کی قسموں میں سے سب سے باری پرندہ ہے ان کی لمبائی تقریباً بائی سے پچیس انچ تک ہوتی ہے کاکپو کی خاص بات یہ ہے کہ یہ زیادہ اڑ نہیں سکتا بلکہ اچھل اچھل کر چلتا ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ تر شکاریوں کا کھانا بنتا ہے اسی وجہ سے اس کی تعداد بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے اور تقریباً دو سو گیارہ ہی رہ گئی ہے گورنمنٹ آف نیوزلینڈ ان کی حفاظت کے لیے بہت اچھے اقدامات کر رہی ہے تاکہ یہ نہ پید نہ ہو نمبر فور جونن گریب جونن گریب نام کے اس پرندے کو جونن فلائلیس گریب بھی کہا جاتا ہے کالے اور سفید رنگ کے ساتھ لال آنکھوں سے اس پرندوں کو بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے لیکن اس پرندے کو اگر دوننے یا دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ کافی مشکل ہو سکتا ہے ان کی تلاش کتنی مشکل ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے ہی لگا سکتے ہیں کہ ان کی عبادی دو سو پچاس سے بھی کم رہ گئی ہے یہ زیادہ تر پیروں کی جونن لیک میں پائے جاتے ہیں اور یہ زیادہ تر ندی میں رہنا پسند کرتے ہیں سمندر کے کنارے کم ہی ملتے ہیں ان کو ناپیدی سے بچانے کے لیے کمت آئے دن نئے اقدامات کرتی رہتی ہے اور اس جیل پر شکار کرنا اور مچھلی پکڑنے پر بھی روک تھام ہے تا کہ یہ اچھے سے رہ سکیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دیکھتے رہیں ایسی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز نمبر 5 اورنج بیلٹ پیرٹ اورنج بیلٹ پیرٹ اس دنیا میں سب سے نایاب پرندوں میں سے ایک ہے نیلے ہرے اور اورنج کلر کے اس توتے کو اورنج بیلٹ پیرٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے پیٹ والی جگہ پر اورنج کلر ہوتا ہے اس خاص توتے کی لمبائی تقریباً 20 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے یہ توتے ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے بزنگ کا استعمال کرتے ہیں زیادہ تر سمانیا میں پایا جانے والا یہ پرندہ سردیوں میں آسٹریلیا میں اپنا گزر بسر کرتا ہے اس فقط یہ پرندہ اتنا خطرے میں ہے کہ آئیو سین نے اسے اپنی ریڈ لسٹ میں ڈال دیا ہے اگر آپ اس خوبصورت کلر فورت توتے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کنگ آئرلینڈ لیک وکٹوریا اور میڈر آئرلینڈ پر آسانی سے دیکھ سکتے ہیں نمبر سیکس سپر برڈ آف پیرڈائز سپر برڈ آف پیرڈائز پرندے کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت نظر آتے ہیں ویسے تو یہ پرندہ پورے کالے رنگ کا ہوتا ہے لیکن اس کی گردن کے نیچے چمکیلا نیلا رنگ بھی ہوتا ہے جس کو یہ ڈانس کرتے وقت پوری طرح کھول دیتا ہے اور یہ کافی خوبصورت نظر آتا ہے ان پرندوں کے میل اور فیمیل ایک دوسرے سے بہت الگ نظر آتے ہیں نیو گلینی میں پائے جانے والے یہ پرندے کافی تیزی سے ناپاید ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو دیکھ پانا کافی مشکل ہے نمبر سیمن تا گریٹر سیج گروس یہ دیکھنے میں تھوڑا بڑا نظر آتا ہے یہ نورتھ امریکہ کا سب سے بڑا پرندہ ہے جسے گروس برڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک بڑے سیج گروس میں پنجے سے لے کر سب کچھ نکلہ ہوتا ہے بلکہ بورے اور کالے رنگ کا نظر آنے والا یہ پرندہ دوسرے پرندوں سے مختلف نظر آتا ہے سن دو ہزار تک دی گریٹ سیج گروس کو سیج گریس ہی کہا جاتا تھا لیکن پھر اس کی ایک نئی قسم تیار کی گئی جسے دی گریٹ سیج گروس کہا جانے لگا اگر آپ ان کو فیزیکلی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ نورتھ امریکہ میں پائے جاتے ہیں اگر آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک سبسکرائب اور پیار برے کومنٹ کریں جسے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دے اجازت اللہ حافظ